بسم اللہ الرحمن الرحیم لیور فرنڈز کلیگز اینڈ سٹرڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیاراس ایڈوکیشنل چینل ایلفا سائنس اکیڈمی اس لیکچر میں ہم فیزکس کلاس 11 کی چپٹر نمبر 1 یعنی میورمنٹ کا فورتھ ٹاپک ایررز اور انسرٹ اینڈیز کے اوپر تفصیل سے بات کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اسی لیکچر کی پی ڈی ایف نوٹس جائیے ہو یا آپ اس کا کانٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوئے اور ڈسکرپشن میں ہی قویسٹنز کی ایک لسٹ دی ہوئے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ فری آن لائن کلاسز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارا گروپ جو ہے اس کو جائن کریں تاکہ آپ کو آئین آنے والی لیکچرز خود بہت ملتے رہیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ لیٹس ٹارٹ جی ہاں تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایررز اینڈ انسرٹینٹیز اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بات شروع ہی ایک سوال سے ہوتی ہے اور ہمارا سوال یہ ہے کہ what are ایررز ایررز کس کو کہتے ہیں ایررز کس نو کہن دیا تو بھئی ایررز کی ڈیفنیشن سب سے پہلے دیکھیں گے ایررز کی ڈیفنیشن بہت آسان ہے اور بڑی مزے کی ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ریل ویلیو اور میرڈ ویلیو میں آنے والے فرق کو ایررز کہتے ہیں یعنی the difference between real value and میرڈ ویلیو is known as an error اچھا اب یہ ریل ویلیو اور میرڈ ویلیوز کیا ہیں ریل ویلیو ایسی ویلیوز کو کہتے ہیں جو ہمیں کسی ڈیٹا بک سے ملتی ہے جبکہ میرڈ ویلیوز ایسی ویلیوز کو کہتے ہیں جو ہم میر کرتے ہیں کسی ڈیوائیس کے ساتھ اچھا اب ان دونوں میں فرق جو ہے ان دونوں ویلیوز میں جو فرق آئے گا اس فرق کو ہم ایررز کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم موبائل فون کریتے ہیں تو موبائل فون کا جو باکس ہوتا ہے اس باکس کے اندر ایک بک ہوتی ہے اس کو یوزر مینول بھی کہتے ہیں اس یوزر مینول کے اندر جو ہے اس موبائل فون کی ڈیمینشنز دی ہوتی ہیں کہ اس کی لیندھ کتنی ہے اس کی ورد کتنی ہے اور اس کی تھکنس کتنی ہے وہ جو ہے وہ جو ویلیوز ہم وہاں سے لیں گے ان کو ہم ریل ویلیوز یا پھر ایکچوال ویلیوز کہیں گے کیونکہ وہ ہمیں اس کی ڈیٹا بک سے مل رہی ہیں اچھا اب ہم موبائل فون کو کسی ورنیر کیلپر سے یا سکریو گیج سے جب اس کی ہم ڈیمینشنز کو میئر کرتے ہیں تو ان ڈیمینشنز میں جو ہم میئر کرتے ہیں یعنی ان ویلیوز میں جو ہم نے میئر کی اور وہ ویلیوز جو بک کے اندر لکھی ہوئے ہیں ان دونوں میں جو فرق آئے گا اس فرق کو ہم ایررز کہیں گے اچھا اب ایررز کو مسٹیک کے ساتھ مرج نہ کیا جائے مسٹیک اور چیز ہے مسٹیک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دانستہ طور پر کی جائے انٹینشنلی کی جائے جبکہ ایررز ایسی چیزوں کو نہیں کہتے ہیں ایررز جو ہیں یہ اس ڈیفرنس کو کہتے ہیں جو ایکچول اور میئرڈ ویلیو میں آ رہا ہوتا ہے اچھا بات میں چلتے ہیں ایک بڑی مزہیک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلو کوئی بھی جو کمپنی ہے جیسے جم فری جو لیکوڈز ہوتے ہیں جیسے ہینڈ سینٹائزرز ہیں یا سوپس ہیں یا ہینڈ باش ہیں وہ جب ہم خریدتے ہیں تو اس میں اس بوٹل کی اوپر یا اس کی پیکنگ کی اوپر لکھا ہوتا ہے 99.9% یعنی 100% کا دعویٰ وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے تو کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن 100% ایکوریسی یا 100% پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کرتا اگر کوئی کرتا بھی ہے تو 99.99% تک جا رہا ہوتا ہے اور اس میں بھی تھوڑے سی ایگزیجریشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایررز کو 100% ریمووو نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم ان کو کم سے کم رکھیں یا ان کو کوشش کریں کہ یہ کم سے کم ہو مینیمم ہو اچھا اب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک میجرمنٹ میں ایررز اکر یعنی پیدا کیسے ہوتے ہیں ایررز کے پیدا ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی اوپر بات کر لیتا ہوں تو اس کو ہم کہیں گے causes of errors ایررز کے پیدا ہونے کی وجوہات تو بھئی ایررز کے پیدا ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں یہاں ہم تین تین وجوہات کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلی وجوہات میں سے پہلی ہے وجہ یہ ہے negligence اور inexperience of a person ایک آدمی جو اس کام کو کر رہا تھا اس نے negligence شوکی لا پروائی کی یا پھر اس کا inexperience ہے وہ اس کام کو جانتا ہی نہیں ہے اچھا اس طرح کا جو ایررز ہوتا ہے اس کو personal ایررز بھی کہتے ہیں یعنی negligence اور inexperience of a person یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات دوسری بات کیا ہے the faulty apparatus جس کے ساتھ ہم میئرمنٹ کر رہے تھے جیسے موبائل فون کی دیمنشنز کو ہم جس ورنیر کیلپر یا پھر screw gauge کے ساتھ میئر کر رہے تھے اسی screw gauge میں fault تھا تو اس کی وجہ سے جو ایرر ہے وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو ہم faulty apparatus کی وجہ سے پیدا ہونے والے ایرر کو کہیں گے تیسری وجہ کیا ہے wrong method اور technique جس طریقے سے جس technique سے جس method سے جس جس لہائی عمل سے جس process کے ساتھ ہم اس کام کو کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا وہ کام ویسے نہیں ہونا تھا کسی اور طریقے سے ہم اس کام کو کرتے تو شاید ایرر تھوڑا کم ہوتا تو پھر تین وجوہات ہیں نمبر ون negligence اور inexperience of a person دوسرا faulty apparatus اور دوسرا تیسرا ہے wrong method اور technique آگے چلتے ہیں اب دوسرا ہمارا سوال ہے what is meant by uncertainty in a measurement ایک measurement میں uncertainty سے کیا مراد ہے uncertainty جو ہوتی ہے اس کو بھی usually error کی sense میں ہی لیا جاتا ہے it is usually described as an error in a measurement انسرٹینٹی کے بارے میں بات دفعہ ہم اس کو doubt بھی کہتے ہیں کہ جب آپ doubtful ہوتے ہیں آپ میر کی ہوئی value کے بارے میں یا دوسرے سے لی گئی جو میرمنٹ ہے اس کے بارے میں بات دفعہ آپ data کسی سے بارو کرتے ہیں کسی سے آپ data لیتے ہیں یا کسی کا جو data ہے اس کو آپ reuse کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے brain میں آپ کے دماغ میں ایک حلقا سا doubt ضرور آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس نے صحیح میر بھی کیا ہوگا کہ یہ نہیں یا آپ کسی ایسے مکینک کے پاس چلے جاتے ہیں کام کروانے کے لیے جس کو دیکھ کر آپ کو ایک الف feel ہو رہے کہ پتہ نہیں یہ میری جو موٹر سائیکل ہے گاڑی ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے اس کو صحیح کرے گا یا الٹا خراب کرتے گا تو وہ جو ایک sense of doubt جو ہے ایک range بتا رہی ہوتی ہے کہ اس range میں آپ کی جو values ہو سکتی ہیں اسی لئے ہم کسی بھی value کو جب note کرتے ہیں تو اس میں ہم measured value plus minus اس کا least count لکھتے ہیں تو وہ least count ہوتا ہے وہ range بتا دیتا کہ یہاں سے رہ کر یہاں تک یہ value ہو سکتی ہے صحیح ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ جتنی بھی measurements ہوتی ہیں ان میں uncertainty کا ہونا واجب ہے لازمی ہے اور یہ جو uncertainty ہے یہ کسی چیز پر depend کرتی ہے least count of the measuring instruments least count کو اسی دی جیسے میں پہلے بتا رہا ہم measured value میں plus minus کرتے ہیں کام یاب ہو جاتا ہے کہ ہماری actual value ہے وہ اس خڑکی اس range میں کہیں نہ کہیں موجود ہے اچھا اب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے اسی slide کا what are different types of uncertainties uncertainties کی مختلف اقسام کیا کیا ہو سکتی ہیں تو types of uncertainties کی جب ہم بات کرتے ہیں تو there are two اس کے اوپر ہم اگلے lecture میں تفصیل میں بات کریں اچھا جی اب ہمارا اگلا سوال ہے what are the causes of uncertainty in a measurement ایک measurement کے اندر جو uncertainty ہوتی ہے یا پیدا ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو causes of uncertainty in a measurement کی بات کریں تو چند ایک وجوہات ہو سکتی ہیں uncertainty کی ان میں سے سب سے پہلی بجائے inadequacy اور limitation of an instrument اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس device کے ساتھ measurement کر رہے ہیں وہ device اس کام کے لیے بنی نہیں ہوئی inadequate ہے وہ نہ موضوع ہے نہ کافی ہے اور دوسری بات اس لیمٹیشن ہے اگر ایک scale ہے آپ mask کو میر کرنا چاہتے ہیں تو ایک scale ہے اس کی limit ہے کہ 40 kg سے زیادہ کی چیز کو میر نہیں کر سکتا آپ اس کے ساتھ 80 kg 90 kg کی چیز کو میر کریں گے تو آپ اس کی limit کو exceed کر رہے ہے اس طرح آپ چھوٹی سی جو آری ہے اس کے ساتھ آپ چھوٹی موٹی لکڑی تو کٹ سکتے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بہت بڑی شیٹ اس کو کٹ نا چرو آجاتی ہیں جیسے مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے میں نے کچھ کٹن کے کپڑے مسلوانے کے لئے اس کو درزی کے پاس بیجا درزی نے اس کو پانی میں ڈپ کرتے ہے اس کو شرنگ کیا جاتا پہلے اس کو ڈپ کرنے سے پہلے اس نے جو جگر سے آئے ہیں تو اس نے سلائی کر دیا سلائی کرنے کے بعد جب اس کو پہلے دفع پینا اور اس کو دھولایا تو کپڑے آپ کو چھوٹے ہو جاتے تو پھر یہ چیز جو ہے اسی طرح لکڑی جو ہوتی ہے جب گیلی لکڑی ہوتی تو اس کا ویٹ اور اس کا ڈیمینشن جو بندہ وہ کام کر رہا ہے جس سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا جس کو آپ نے گاڑی یا موٹر سیکل دی ہوئی ہے اس کی سینسز میں نیچرلی کوئی پرابلم ہے جیسے آئی سائیٹ کا پرابلم ہے ہینڈ شیور کرتے ہیں کان سننے کا مسئلہ ہے آپ نے کہا کچھ اس نے کچھ کچھ دیا تو اس طرح سے یہ جو سینس ہے یا یہ جو محول بن رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے پیدا ہو سکتی ہے کسی بھی میرمنٹ میں آگے مزید بات بڑھاتے ہیں اگر کی مختلف اقسام کیا ہو سکتی ہیں تو اگر کی میجر دو اقسام ہیں نمبر ون رینڈم ایرر نمبر دو سسٹیمیٹ ایرر آگے والی سلائیڈ میں ہم ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے ایک رینڈم ایرر کیا ہوتا ہے اور اس ایرر کو کیسے ریموو کیا جائے رینڈم ایرر کی بات کریں تو رینڈم ایرر ایسے ایرر کو کہتے ہیں جو کسی بھی میر میں بار بار آ رہا ہو مثال کے طور پر آپ موبائل فون کی دیمینشن اس کو میر کرتے ہو ایک دفعہ میر کرتے تو جواب کچھ اور آنسر آتے تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچ دفعہ ہر دفعہ یعنی ایک چیز کو ہم ایک دیوائس کے ساتھ بار بار میر کرتے ہیں ہر دفعہ آنسر آئے تو اس ایرر کو رینڈم ایرر کہتے اچھا اس کی کیا ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی جو وجوہات ہیں وہ unknown ہوتی ہیں unknown reasons کی یعنی اس کا ہمیں پتا پتا نہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں پھر ان کو وجوہات کو ہمیں ڈھونڈ نہ پڑتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایرر کو ریمووو نہیں کیا جا سکتا تو اس کو ریڈیوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کی جیسے موبائل فون کی میں مصال دے رہا تھا اس کی لیندھ آپ میر کر رہے ہو تو ہر دفعہ آخر آرہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سات آٹھ دس یا چھے جتنی بھی میرمنٹس آپ لے لیں لیں یا تین میرمنٹس لیں کم زیادہ سے زیادہ ایک سسٹمیٹک ایررر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے سسٹمیٹک ایررر کی دیفنیشن کی بات کی جائے تو اس کے نام سے اس کی دیفنیشن بنائے جا سکتی ہے جیسے سسٹمیٹک سسٹمیٹک کا مطلب ہے سسٹم کی وجہ سے سسٹم کا مطلب ہے یہ دیوائیس کی وجہ سے انسٹرمنٹ کی وجہ سے اپریٹس کی وجہ سے تو اپریٹس میں خرابی کی وجہ سے ہماری میرمنٹ میں جو ایرر پیدا ہوتا ہے اس ایرر کو سسٹمیٹک ایرر کہتے ہیں یہ ایرر جو ہوتے ہے اس دیوائیس کے ساتھ لی گئی میرمنٹ میں ایک ہر میرمنٹ میں ایک جیسا ورنیر کیلپر میں ایرر آ گیا سکریو گیج میں ایرر آ گیا میرمنٹ ڈیوائیس میں ایرر آ گیا تو ایرر جو ہے اس کے ساتھ میر کی گئی ہر چیز کے اندر اتنا ہی ایکولی آتا چلا جائے گا اچھا ایٹ پروڈیوز ایک کنسسٹنٹ ڈیفرنس پیدا کرتا ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں یہ کسی نہ کسی خاص وجہ سے یہ ایرر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی وجہ کیا ہے زیرو ایرر آف دی انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ میں زیرو ایرر کی وجہ سے اچھا اب زیرو ایرر کیا ہوتا ہے جو اب اس کے ورنیر کیلپر کی بات کر لے تو اس میں ایک جا جو ایکچول پوزیشن ہے اس میں کچھ فرق آ جاتا ہے یعنی اس کا جو زیرو ہے وہ لیفت یا رائٹ ہوتا ہے تو اس کی بجہ سے جو ایرر پیدا ہو گا اس کو ایرر آف 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 کالیبری کالیبری سے یعنی اس کے اوپر لکھا ہوا جو یا اس کے جو پرنٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے جو پوزیشن ہیں اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کی وہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر جو کاؤنٹنگ نمبر لکھے ہوئے ہیں وہ انکوریکٹ ہیں آگے پیچھے ہیں یا ان میں سے کچھ میسنگ ہیں تو پھر اس وجہ سے یہ ایرر اس میں پیدا ہو سکتا ہے ایک تو پور کالیبریشن اور تیسرا انکوریکٹ مرک آگے چلتے ہیں اس کا آنسر یہ ہے کہ جو سیسٹیمیٹک ایرر ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ بائی یعنی جو ہمارے پاس جو ڈیوائیس ہے وہ فالٹی ہے اور اس فالٹی ڈیوائیس کو جو ڈیوائیس ہے اس کے ساتھ میر کیا جائے اور کمپیر کرنے کے بعد دیکھا جائے کہ اس میں کتنی کمی ہے یا کتنا یہ زیادہ ہے اور اس حساب سے اس کو ٹک کر لیا جائے یعنی کمپیر بائی کمپیر دا انسٹرومنٹ ویڈ اینید اینید ویڈ اینید ویڈ اینید اس کے ساتھ ساتھ بائی اپلائی ایک کریکشن فیکٹر پھر آپ نے کمپیر کیا اپنے فالٹی اپریٹرز کو دوسرے جو اپریٹرز اس کے ساتھ آپ نے کمپیر کیا اور کمپیر کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس میں اتنا ترازو کی بات کر لیں تو بھی اتنا کم میئر کر رہے ہیں یہ اتنا زیادہ میئر کر رہے ہیں تو پھر وہ جو آپ اتنا زیادہ میئر کر لوں مثال کے طور پر آپ کو میں ایک 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 دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ترازو ہے اس میں جب ایک کلو گرام میئر کرتے ہو کسی بھی چیز کو یعنی ایک دفعہ آپ نے فالٹی اپریٹس اوپر رکھ کے کسی چیز کو میئر کیا اور دوسری دفعہ ایک اپریٹس کے اوپر رکھ کے اسی چیز کو میئر کیا تو آپ کو ڈیفرنس کا پتا چل دے گا اچھا آپ جتنا ڈیفرنس آیا اتنا اس میں ایڈ کر لیں یا سبٹریکٹ کر لیں اگر تو زیادہ میئر کر رہے تو مائنس کر لیں اور اگر کم میئر کر رہے تو اس کو ایڈ کر رہے اس کو کہتے ہیں کر ایک بڑی مزید کی مثال دیتا ہوں بات دفعہ جب پھال لینے کے لیے ریڈی رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ ریڈی والے جو سکیل رکھی ہوتی ہیں اس ریڈی کی اوپر اس میں اس نے جو بات والا جو پورشن ہوتا ہے جس کے اوپر ویٹ رکھتے ہیں اس میں بات دفعہ ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوتا ہے یا ایک سٹون رکھا ہوتا ہے تو اسے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو اس کو اپنے زبان میں پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں لیکن اسی ویٹ کو یا پتھر کو جو اس نے رکھا ہوتا ہے ترازوں میں اس کو کریکشن فیکٹر کہا جاتا ہے نہیں اب آگے چلتے ہیں اس کی سمری پیش کر لیتے ہیں آج کی لیکچر کی تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایرر کس کو کہتے ہیں ریل ویلیو اور میرد ویلیو میں آنے فرق کو ایرر کہا جاتا ہے اور جو پاسیبل رینج ہوتی ہے ایک ایرر کی کسی بھی میرمنٹ میں جب ہم لیتے ہیں اور دیر آر میجر کائنڈ آف ایرر نیمیلی رینڈم ایرر اور سسٹیمیٹک ایرر رینڈم ایرر جو اسی طرح سسٹیمیٹک ایرر ایسی ایرر کو کہتے ہیں جو ہر ویلیو کو جو اس کے ساتھ میر کی جاتی ہے اس میں ایک کنسسسٹنٹ ایفیکٹ ڈالتا جاتا ہے اور یہ اپریٹس میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ریڈیوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کریکشن فیکٹر لگائیں اور راؤنڈنگ آف راؤنڈ آف کرنے کا طریقہ آپ کو سکھا ہوں گا اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ زیرو جو ہے وہ کب سگنیفیکنٹ ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا that's it next lecture تک اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ